اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی ویب سائٹ جو کسی بھی وجہ سے بلاک ہوں ان کو ایکجس کرنے کے لیے ہمیں ویپین سافٹوئیر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن زیادہ تر ویپین سافٹوئیر الہدہ سے انسٹال کرنے پڑتے ہیں اور سبسکرپشن کے بغیر وہ پراپرلی کام بھی نہیں کرتے ہیں میرے نام ہے بلال احمد اور آج میں آپ کو ایسے ویپین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بالکل فری ہے اور الہدہ سے انسٹال نہیں کرنا پڑتا اور صرف ایک کلک سے کام کرتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی سرچ انجن پر جا کر اوپیرہ براؤزر ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جیسے کہ میرے پاس گوگل کروم انسٹال ہے اس میں میں اوپیرہ ڈاؤنلوڈ ٹائپ کر کے اس کو سرچ کرتا ہوں اور جیسے ہی اوپیرہ براؤزر اس میں ڈاؤنلوڈ کا پیج آ جاتا ہے اس پر میں کلک کر لیتا ہوں جو فرس لنگ ہے براؤزر ڈاؤنلوڈ اوپیرہ براؤزر این موبائل اپس اس پر میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر جو وینڈوز کا جو آپشن آ رہا ہے اوپیرہ براؤزر فر وینڈوز میک این لینکس یہاں پر ڈاؤنلوڈ ناو بٹن پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی جیسے کہ میں اس براؤزر کو آلریڈی انسٹال کر چکا ہوں تو یہاں پر اس کا آئیکن آ گیا ہے دسکٹوپ پہ اس پر میں اب ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں اب لکھا رہا ہے انٹر سارچ اور ویب ایٹریس اس میں اب بی پین انیبل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے منیو پر جا کر سیٹنگز پر کلک کرنا ہے اور سیٹنگز نے پھر پریویسی ان سیکیورٹی کی ٹیپ پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نیچے جب سکرول ڈاؤن کریں گے تو وی پین کا آپشن آ رہا ہے اس باکس کے سامنے آپ جب چیک کریں گے انیبل وی پین تو آپ کا وی پین انیبل ہو جائے گا اب جب آپ کسی بھی نئی ٹیپ کو اوپن کریں گے اور اس میں مطلب کوئی ایسی ویب سائٹ جو کسی بھی ریزن کی وجہ سے بلاک ہو اور آپ ایکسس کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں جب آپ ٹائپ کریں گے تو وہ اوپن ہوں گی اسی وی پین کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو براؤزر کے اندر بلٹ ان سوفٹور مل جاتا ہے اور آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن سٹال نہیں کرنی پڑتی جس کے لیے آپ کو پیمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی اور اس میں ایڈز بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ اس براؤزر میں اپیرر براؤزر میں بلٹ ان ایڈ بلوکر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک ایڈز بلوک ایڈز ان سرف دو ویب اپ ٹو تھری ٹائمز فاسٹرز دوستو یہی تھا طریقہ آپ کو فری وی پین بتانے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد